اسلام علیکم نادی پروگرام آپ کی آواز ایک دوست ہے ان سے پوچھے جی اسلام علیکم صاحب اسلام علیکم جی پاکستان کی جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے ملکہ یہ کسی ایسے ملک میں ہوتی جہاں لوگوں میں تھوڑا سا شعور ہوتا تھوڑی سی تعلیم ہوتی یا تھوڑا سا ان کے اندر عقل و فہم ہوتی تو اب تک وہ خود اٹھ کے ایسی حکومتوں کو ایسے چور لوگوں کو ایسے ڈاکو لوگوں کو ان کو ٹھکانے رگا چکے ہوتے ہیں ان کی جو صورتحال ہے جو ہمارے قوم کی وہ جب یہ نواز شریف اور اس کے حق میں بات کرتے ہیں بڑے صاحب اعقل لوگ اور اپنے سلیڈروں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں جب بحثیں کرتے ہیں تو مجھے وہ مثال جہاں آجاتی ہے وہ ایک ملک تھا بڑا پر امن ملک تھا بڑا ہی وہاں پر سکون تھا بادشاہ بڑے لمبے عرصے سے حکومت کر رہا تھا ہم ہوا یہ کہ بادشاہ کو اب مزہ نہ آئے کیونکہ لوگ ٹیکس دیتے تھے جتنا جو بھی بادشاہ کا مطالبہ ہوتے تھے پورے ہوتے تھے اور لوگ عوام آرام آرام سے رہتی تھی وہ کہتے ہیں مجھے کچھ حکومتانی میں مزہ نہیں آرہا کچھ حلہ گلا ہونا چاہیے کچھ حلچل ہونے چاہیے اس نے کہا کہ عوام مزید اپنے مشیوروں کو بلایا کہ کیا کیا جائے کہ عوام کی غیرہ جاگیا اور عوام تھوڑی اس میں شعور آیا تھوڑا تھا میرے اخلاف اٹھے تو میں ان کو دیکھوں ہوں انہوں نے بڑا مشیورہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ سلطنت میں ایک بڑا اہم پول ہے جس کو روز لوگ گزر کے جاتے ہیں اسی طرف دریا کے اس پول پر ایک روپیہ روز کا ہر گزرنے کا ٹیکس لگا دیا عوام پریشان ہو جائیں گے اور ایک دم جہنا اٹھ جائیں گے آپ کے سلاحہ ہوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ ایک روپیہ جب ٹیکس لگایا تو عوام نے صبح آپ کے ہوئے ٹیکس دے بڑے خوشی سے کہ ہمارے باجسہ نے ٹیکس لگا دیا ہم تو یہ دیتے تھے وہ گزر جائے تھے دیتے تھے گزر جائے تھے باجسہ نے مشیوروں کا یہ تو بڑی بیفکو بھی کی بات ہے لوگ تو بڑے مدے سے ٹیکس دے گے اور چلے چلے جا رہے ہیں کچھ ہلا گھلا نہیں ہوا یہ انہوں نے کہا یہ حضور اور گزرتے چلے گے گزرتے چلے گے تو اس نے کہا پھر یہ کوئی بات نہیں ہوئی بڑا سوچا اب مشیوروں میں سے آنے لگا کہ حضور جب لوگ صبح ٹائم وہاں سے گزریں تو وہاں پر جلاد مغرر کر دے اور ہر بندہ جو گزرے وہ دس روپیہ ٹیکس دے اور ایک جوتہ کھا کے گزرے یہ بالکل صحیح ہے جب جوتہ پڑے گا تو لوگوں بادشاہ کی وہ جلاب اس نے یہ بھی کر دیا آہوے لوگ جو دس روپیہ دے ایک جوتہ کھائیں اور گزر جائیں بادشاہ کو تو صحص جب حضور آ گیا اس نے کہا جی اب ان نے کہا جی آپ وہ پانچ جوتے کر دیں جب پانچ جوتے کر دی ہے تو یہ روز کے آپ دس روپیہ دے اور پانچ جوتے کھا کے یہاں سے گزریں گے تو ایک دن مرززی نے شہر گھا ایک وفت آیا بادشاہ کے پاس بادشاہ سمجھا کہ اب جو ہے ان کی زیارت جاگی ہے اور یہ میرا خیال ہے میرے خلاف اس دامات کی خلاف تاریخ اٹھائیں گے اور پھر میں ان کو بتاؤں گا کہ میں بادشاہ ہوں اور میں جو چاہوں کر سکتا ہوں یہ ہو آئے جب انہوں نے کہا بتاؤ کیا بات ہے تم کس لی آئے ہو کہ حضور اے والا پہلے ہمیں ایک روپیہ ٹیکس اس پہ ٹیکس نہیں تھا آپ نے ٹیکس پھر آپ نے ایک روپیہ ٹیکس لگایا ہم نے ایک روپیہ ٹیکس دیا پھر آپ نے دس روپیہ ٹیکس دیا ہم نے وہ بھی برداشت کر لیا آج شہر نے کہا تو کیا ہے پھر مسئلہ کیا ہے پہلے آپ نے ایک جوتہ مارنا شروع کیا اب آپ نے پانچ جوتے کر دی ہیں تو حضور اے والا درخواست یہ ہے کہ ہم کو کاموں پر جانا اتر سوا سوا ہم تو جو آپ کے جلاد ہیں جو پانچ جوتے مارتے ہیں وہ سلو ہیں وہاں پر آپ سے درخواست ہے کہ جوتے مارنے والے بندوں کی طرح میں اضافہ کریں تاکہ ہم جلدی جلدی اپنے قاموں پر جا سکیں تو پاکستانی قوم کی یہ حالت ہے کہ وہ اپنے لیڈروں سے اور جوتے کھاتے ہیں اور جوتے کھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اور ہمارے جوتے مارنے والا گو آجائے جیسے پیٹرول کا جوتے آئے ہیں آپ کے پاس اور جوتے مارنے والا اس سے آگے لیٹر آجائے یہ ہماری قوم کا حال ہے اچھا یہ بتائیے یہ کنٹرول کر سکیں کہ آپ لوگوں کے اوپر یہ تو ایک ہفتے میں اتنی پرائس اوپر چلی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو جس تک قوم ہوتی ہے اس میں سے ان میں سے ظالم لوگ ان پر مسلط کر دیتا ہے جب کسی قوم کے اوپر عذاب آتا ہے یہ انہی میں سے ان کے ظالم لوگ ان کے اوپر مسلط ہو گئے جب تک عوام نہیں جاگے گی جب تک عوام کو شعور نہیں ہوگا تا ایک بریانی کی پلیٹ کی اوپر تو یہ بوٹ بیچنے میں لوگ ہیں ان کو تعلیم دی نہیں جاتی وہ غیرت ان کی جاگتی نہیں ہے نواز شیف اور شباز شیف اور زرداری اور بلاول اور انہی چکروں میں پڑے رہتے ہیں اور ان کو اٹھے سیدھے نعرے دے کے اور لولی پاپ دے کے بٹھا دیا جاتا ہے تو عوام میں جب تک شعور نہیں ہے گا شعور ایک لمبا عرصہ کی وہ مانتا ہے قربانی مانتا ہے تعلیم وہ پھر شعور آئے گا اور جب شعور آئے گا یا پھر خونی انقلاب آئے گا دور مجھے ایک چیز ہو سکتی بہت شکریہ ناظرین سبسکرائب کریں جو لے نیمارے صاحب ملیں گے نئے پروگرام میں اللہ